اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے الشفاہ ہسپتال میں دو ہفتے تک جاری رہنے والی کاروائی کے بعد ہسپتال خاری کر دیا ہے مگر اب اس اہم میڈیکل کامپلیکس کا بڑا حصہ کھنڈر بن چکا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے قریبی علاقوں میں بھی عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا ہے ہماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت سہت نے کہا ہے کہ انہیں کامپلیکس کے اندر اور آس پاس درجنوں لاشیں ملی ہیں اور میڈیکل کامپلیکس اب مکمل طور پر ناقابل استعمال ہے اسرائیلی فوج نے کہا کہ الشفاہ پر چھاپا مارنے کی وجہ ہماس کا وہاں دوبارہ منظم ہونا تھا آئی ڈی ایف کے ترجمان کے مطابق اس کاروائی میں دو سو دہشتگردوں کو ہلاک چپکہ نو سو سے زیادہ کو حراست میں لیا گیا جن میں سے پانچ سو سے زیادہ افراد کا تعلق ہماس اور فلسطینی اسلامی جہاد سے تھا جنہیں اسرائیل برطانیہ اور دیگر ممالک کل ادم دہشتگرد تنظیمیں قرار دیتے ہیں ہماس کے سرکاری میڈیا آفس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے الشفاہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں چار سو فلسطینیوں کو ہلاک کیا جن میں ایک خاتون ڈاکٹر اور ان کا بیٹا بھی شامل تھا جو خود بھی ایک ڈاکٹر تھا آئی ڈی ایف کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج نے خصوصی کوشش کی کہ کسی مریض، طبی عملے یا علاقے میں عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اتوار کی رات کہا کہ مریضوں کی کئی بار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اور ان کی دیکھ پال نہ ہونے کی وجہ سے اک کس مریض ہلاک ہوئے ہیں موسیقی